بسم اللہ الرحمن الرحیم ہولوگرافی ہولوگرافی ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہول رائن آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہولوگرافی سے ریلیٹڈ ایک شورٹ بیکڈاؤنڈ دو ڈیمیشنل اور تھری ڈیمیشنل ایمیجز کے درمیان فرق ایک بیسک پروسیجر ہولوگرام بنانے کے لیے کچھ ہولوگرامز دیکھیں گے اور آخر میں ہم دیکھیں گے ہولوگرامز کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی کیا اپلیکیشنز ہوتی ہیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہولوگرافی ہنگری کے ایک انجینئر اور فیزسٹ ڈینس گیبر نے 1948 میں ایجاد کی ان کی یہ ایجاد آج ساتھی طور پر ہو گئی وہ دراصل ایک الیکٹرون مایکروسکوپ کی دار کردگی کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے تھے اور ان کے ایجاد کیے گئے ہولوگرافک میتھرڈز آج بھی الیکٹرون مایکروسکوپی میں استعمال ہو رہے ہیں جن کو الیکٹرون ہولوگرافی کہتے ہیں ڈینس گیبر کی انہی خدمات کے پیشے نظر 1971 میں فیزکس کا نوبل پرائز دیا گیا 1960 کی دہائی میں جب لیزر ایجاد ہوئی تو آپٹیکل ہولوگرافی پہ کام شروع ہوا پہلا تھری ڈیمیشنل ہولوگرام 1962 میں بنایا گیا اور اسے سلور ہیلائیڈ ایملشن پلیٹ پر بنایا گیا یا ریکارڈ کیا گیا آج کل تو ڈائیوڈ لیزرز ہولوگرام بنانے میں اور انہیں ابزرب کرنے میں استعمال ہو رہے ہیں الٹرا فاسٹ ڈائینامیک پروسس میں ایکس رے ہولوگرافی استعمال کی جا رہی ہے ایک کیمرہ ٹیلیسکوپ یا مایکروسکوپ سے لی گئی تصویر کو ٹو ڈیمیشنل ایمیج کہتے ہیں اگر اس تصویر کو مختلف زاویوں سے اور مختلف فاصلوں سے دیکھا جائے تو ایک ہی طرح کی انفرمیشن ملتی ہے اور اس تصویر میں لائٹ انٹینسٹی کے ویریئیشنز کو ایک فلم پر ریکارڈ کیا جاتا ہے اس تصویر کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے عام لائٹ عام روشنی یا آڈینری لائٹ استعمال کی جاتی ہے اور لازمی طور پر لینز بھی استعمال ہوتا ہے اس تصویر کو بنانے اور دیکھنے کے لیے ریفلیکشن اور ریفریکشن کے کونسیپٹس کو استعمال میں لائے جاتا ہے جب ایسے ٹو ڈیمیشنل ایمیج کو آدھا کاٹ دیا جائے تو آدھی انفرمیشن زائع ہو جاتی ہے اور اس کو دوبارہ ریٹریو نہیں کیا جا سکتا اور اس کی انفرمیشن کپیسٹی بہت کم ہوتی ہے اور اسی طرح کے ٹو ڈیمیشنل ملٹپل ایمیجز کو ایک ہی تصویر پر سٹور نہیں کیا جا سکتا ٹو ڈیمیشنل ایمیج جسے ہولوگرام کہتے ہیں ٹو ڈیمیشنل ایمیج سے بہت مختلف ہوتی ہے اگر ایسے ہولوگرام کو مختلف زاویوں اور مختلف فاصلوں سے دیکھا جائے تو مختلف انفرمیشنز حاصل ہوتی ہیں جیسا کہ اس سلائیڈ میں ایک ہولوگرام کو دو مختلف زاویوں سے دکھایا گیا ہے اور مختلف انفرمیشنز محصول ہو رہی ہیں ہولوگرام میں لائٹ ویرییشنز کے ساتھ ساتھ فیز ویرییشنز کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور جتنے زیادہ فیز ویرییشنز کو ریکارڈ کیا جائے اتنے ہی زیادہ زاویوں سے مختلف معلومات کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ہولوگرام کو بنانے کے لیے لیزر لائٹ استعمال ہوتی ہے اور اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے یا دوبارہ ریکنسٹرٹ کرنے کے لیے عام روشنی آرڈینری لائٹ یا پھر لیزر لائٹ استعمال ہوتی ہے ٹری ڈیمینشنل ایمیج کو بنانے کے لیے دو مختلف طرح کی بیمز کی ضرورت ہوتی ہے ایک اوبجیک بیم اور دوسری ریفرنس بیم ہولوگرام بنانے میں انٹرفیرنس اور ڈائفریکشن کا کونسپٹ استعمال ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ انفرمیشن کیپیسٹی ہے اگر ایک ہولوگرام کو ہوتلے پارٹس میں کارٹ دیا جائے تو ہر پارٹ میں پوری کی پوری انفرمیشن موجود ہوگی اور انفرمیشن کا کوئی بھی پارٹ زائع نہیں ہوگا ہولوگرافی ایک دو سٹپ پروسس ہے پہلے سٹپ میں ہولوگرام کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور دوسرے سٹپ میں اسی ہولوگرام کو ریپروڈیوز کیا جاتا ہے ہولوگرافی کی اگزیمپل بلکل ویسے ہی ہے جیسے آواز کو پہلے سٹپ میں ایک خاص میڈیم کے اوپر ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے سٹپ میں اسی آواز کو پلے کر کے دوبارہ سنا جاتا ہے تو ہولوگرافی میں بھی دو سٹپ استعمال ہوں گے پہلے سٹپ کے اندر ہولوگرامز ریکارڈ ہوں گے اور دوسرے سٹپ کے اندر ہولوگرام ریپروڈیوز ہوں گے اور یہاں پہ ہولوگرافی کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے اور جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہولوگرافی ایک ٹو سٹپ پروسس ہے پہلے سٹپ کے اندر ہولوگرامز کو ریکارڈ ہونا ہے اور ہولوگرامز ریکارڈ ہوتے ہیں اندھا فارم آف انٹرفیرنس پیٹرن اور سیکنڈ سٹپ کے اندر وہ ہولوگرام ریپروڈیوز ہوگا اور اس کی ریپروڈکشن کے لیے آرڈینری لائٹ بھی یوز ہو سکتی ہے اور لیزر لائٹ بھی یوز ہو سکتی ہے اور دوسرے سٹپ میں جو ہولوگرام ہے وہ بیہیو کرے گا پہلے سٹپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیزر لائٹ ہے اور یہ فال کر رہی ہے ایک بیم سپیٹر کے اوپر اور بیم سپیٹر سے دو بیمز مان گئیں ایک بیم کا ہم نے نام دیا ریفرنس بیم اور دوسری بیم کا ہم نے کہہ دیا اوبجیک بیم جو ریفرنس بیم ہے یہ میرر سے ریفریکٹ ہوتی ہوئی فوٹوگرافک فلم کے اوپر فال کر رہی ہے جبکہ اوبجیک بیم میرر سے ریفلیکٹ ہوتی ہوئی ایک اوبجیک کے اوپر فال کر رہی ہے اور اوبجیکٹ سے سکیٹر لائٹ فوٹوگرافک فلم پر ریچ کر رہی ہے تو یہ فوٹوگرافک فلم کے اوپر اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ سکیٹر لائٹ بھی پہنچ رہی ہے اور ریفرنس بیم بھی اس کے اوپر پہنچ رہی ہے یہاں پر ایک بہت ہی کمپلیکس انٹرفیرنس پیٹرن بنے گا اور یہ انٹرفیرنس پیٹرن صرف اسی وقت بنے گا جب دونوں بیمز کا فیز ریلیششپ کانسٹنٹ ہو پوری فلم کے اوپر اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر لیزر لائٹ اویلیبل ہو یہ صرف لیزر کی مدد سے ہی ممکن ہے یہ ہولوگرام اس فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر نہ صرف روشنی کی انٹینسٹی کی ویرییشنز کو ریکارڈ کیا جائے گا بلکہ انٹرفیرنس بیم اور اوبجیکٹ سے سکیٹرڈ بیم کا فیز ڈیفرنس بھی ریکارڈ ہوگا اسی ریکارڈڈ فیز ڈیفرنس کی وجہ سے انٹرفیرنس پیٹرن میں رکھے گئے اوبجیکٹ کی 3D انفرمیشن سٹور ہوگی اور اسی ریکارڈڈ ہولوگرام کو دوبارہ لیزر سے یا آرڈنری لائٹ سے ریکنسٹرکٹ کر کے دیکھا جائے گا یہ سٹیپ ٹو ہے سٹیپ ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ہولوگرام بنایا ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ پوزٹیف فلم یہ ہولوگرام ہے اور اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ایک لیزر لائٹ کو یوز کیا جا رہا ہے اور لیزر لائٹ اس کے اوپر فال کر رہی ہے ابزرور دو طرح کے امیج دیکھ سکتا ہے ایک ریل امیج اور ایک ویرچول امیج ابزرور ویرچول امیج کو ابزرور کرے گا اور اس طرح جو ہولوگرام بنایا ہے یہ ٹرانسمیشن ہولوگرام ہے اس سلائٹ میں مختلف طرح کی ہولوگرامز دکھایا جا رہے ہیں اگر آپ اس ہولوگرام کو دیکھیں تو یہاں پر دو ڈیفرنٹ اینگل سے دو ویوز لیے گئے ہیں جو بلکل ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے مختلف انفرمیشنز ہمیں دے رہے ہیں اور یہ ایک ہی ہولوگرام ہے اور ایک ہی ہولوگرام کو دو ڈیفرنٹ اینگل سے دکھایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ہیں کریڈٹ کارڈ کے اوپر ہولوگرامز لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک ویزا پیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویزا سٹکر لگا ہوا ہے اور یہ ہولوگرافک سٹکر ہے اور یہاں پر ہولوگرافک سٹکر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ڈیفرنٹ کارڈ کے اوپر ایک ہولوگرام بھی نظر آ رہا ہے ہولوگرامز دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں transmission holograms اور دوسرے ہم کہتے ہیں reflection holograms transmission hologram میں credit cards included ہیں اور product packaging included ہیں اور reflection holograms کو ایک عام light سے بھی دیکھا جا سکتا ہے and these holograms are capable of producing multi-color images and found on currency notes or visa stickers holography کو مختلف fields کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جیسے art, data storage, data retrieving کے لیے hobbyist use کے لیے precise interferometric measurements کے لیے اور interferometric microscopy, sensors, biosensors, security, infection etc. thank you very much for watching this video because to show you what we're getting to know where you can see when you're connected to what you Africa has a big market our turn to to be a US